ہلو ایبریون میں ہوں کامران چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمسٹری وید کامران کنسپٹس آف کیمسٹری کے آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک ایمپورٹنٹ کنورجن میتھین کی ایتھین میں کنورجن اب آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں کہ جو لوگ نائن کلاس اور فرسٹ ایئر کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اس لیکچر کو سکپ کر سکتے ہیں جو لوگ ٹین کلاس اور سیکنڈ ایئر کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ لیکچر ایمپورٹنٹ ہے اکثر پیپر میں کوسٹین آجاتا ہے کہ میتھین کو آپ نے ایتھین میں کنورجن کرنا ہے تو کیسے کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں میتھین جو کہ الکین فیملی کا فرسٹ میمبر ہے جس کا فارمولا کیا ہوتا ہے سی ایچ فور ہوتا ہے جنرل فارمولا آپ کو پتا ہے الکین کا سی این ایچ ٹو این پلس ٹو ہوتا ہے اس کے ایکارڈنگ ایک کاربن والے کے ساتھ چار ہائیڈوجن اٹیچ ہوں گے جس کو ہم میتھین بولتے ہیں اب اس میتھین کو آپ نے کنورج کرنا ہے ایتھین میں ایتھین جو ہے وہ الکین فیملی کا سیکنڈ میمبر ہے جس کا فارمولا ہوتا ہے سی ٹو ایچ سکس اب آپ نے میتھین کو ایتھین میں کنورٹ کرنا ہے کیسے کریں گے تو اس کے لئے آپ کو دو سٹیپس کو فالو کرنا پڑے گا پہلے سٹیپ میں آپ اس طرح کریں گے کہ میتھین کو آپ کلورین کے ساتھ ری ایکٹ کروائیں گے سی ایچ فور کو سی ایل ٹو کے ساتھ ری ایکٹ کروائیں گے ان دہ پریزنس آف سن لائٹ سورج کی روشنی کی موجود کی میں ٹھیک ہے ہوگا کیا ہوگا کچھ ہوں کہ ایک ہائیڈروجن ریپلیس ہو جائے گا ایک کلورین سے یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہائیڈروجن ریپلیس ہو گیا ایک کلورین سے تو سی ایچ ثری سی ایل بن گیا جس کو آپ بولتے ہیں मیتھائل کلورائیڈ اور وہ جو ہائیڈروجن ریموو ہوا وہ دوسرے کلورین ایٹم کے ساتھ مل کر کیا بنا دے گا ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس بنا دے گا ایچ سی ایل ٹھیک ہے تو پہلا سٹیپ یہ کر دیا آپ اب دوسرے سٹیپ میں کیا کرنا ہے یہ جو میتھائل کلورائیڈ بنا اس کے آپ نے دو مولیکیولز لینے ہیں دو مولیکیولز بینز یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو 2CH3CL دو مولیکیول کیوں لینے ہیں کیونکہ ایک مولیکیول میں CH3CL کے ایک کاربن ہے جبکہ ہم نے بنانا ہے ایتھین جس میں دو کاربن ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کے دو مولیکیول یوز کریں گے ٹھیک ہے دو مولیکیول کہاں سے آئیں گے کچھ سٹیوڈنٹس کا کوسچن ہوتا ہے کہ سر یہاں پر تو ایک مولیکیول بن رہا ہے تو یہ ایک مولیکیول یہ ایک ایک ایکویجن آپ کو سمجھانے کے لئے تھی اسی طرح سے جتنے بھی ملینز آف مولیکیول ہوں گے میتھین کے ملینز آف مولیکیولز کلورین کے ہوں گے وہ سارے کے سارے یہی کام کر رہے ہوں گے HCL بنا رہے ہوں گے اور میتھائل کلورائیڈ بن رہا ہوگا CH3CL اب ان ملینز آف مولیکیولز میں سے ہر دو مولیکیول دو سوڈیم کے ساتھ ریاکٹ کریں گے کیا بنا دیں گے سوڈیم کلورائیڈ اور ایتھین بن جائے گی کیسے کہ یہاں سے ایک CH3CL کا مولیکیول ایک کلورین کو ریموو کرے گا وہ ایک سوڈیم کے ساتھ مل کر سوڈیم کلورائیڈ بنا دے گا اسی طرح دوسرا مولیکیول بھی کلورین کو ریموو کرے گا سوڈیم کے ساتھ مل کر سوڈیم کلورائیڈ بن گیا اور جب دونوں مولیکیولز میں سے ایک ایک کلورین نکل گیا تو پیچھے کیا رہ جائے گا CH3 CH3 وہ دونوں CH3 مل کر آپس میں کیا بنا دیں گے ایتھین بنا دیں گے ٹھیک ہے تو فائنلی آپ نے کیا کر لیا نیتھین کو ایتھین میں کنورٹ کر لیا تو اس طرح سے آپ یہ دو سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے یہ کام کر سکتے ہیں ہوپفولی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ کیسے ہم نے میتھین کو ایتھین میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ شارٹ کوسٹن ہی آتا ہے تو آپ نے اس طرح سے یہ دو سٹیپس رائٹ کر دینا ہے ہوپفولی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا پھر بھی مائنڈ میں کوئی کنفیوجن ہے کوئی کوسٹن ہے دین آپ نیچے کمیٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے دین چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تینکیو باری مچ